جھوٹ مولانا صاحب جھوٹ یا علی مدد کو کوئی بدت نہیں کہتا جو بھی اعتراض کرتے ہیں وہ یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں مولانا صاحب پریشان تو ہونا ہی چاہیے کہ جب اپنے عقیدے اس کتاب اللہ سے جس کو مولا رسول خدا نے غدیر خم کے موقع پر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو مصبوطی سے تھامے رکھنا جب عقیدہ اس کے خلاف ہوگا عقیدہ اس قرآن کے خلاف ہوگا تو پریشان تو ہونا ہی چاہیے اللہ ان کو توحید سکھا بھی دے اگر وہ آپ کے شر سے محفوظ رہیں ان کو محمد والے محمد کی توحید سمجھ بھی آ جائے اگر وہ واقعاً آپ کے شر سے محفوظ رہے مولانا صاحب اپنی طرف سے جھوٹ گڑتے ہیں اپنے طرف سے جھوٹا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا سب کا لفظی ترجمہ تو ایک ہی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں لیکن کسی کا بھی یہ معنی و مفہوم قطع نہیں ہے کہ ہم اسباب کے دائرے میں رہتے رہتے کسی سے کوئی مدد نہیں لے سکتے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں آل الحدیث ہوں اہل تشیعہ ہوں کسی کا بھی معنی و مفہوم اس کا یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں جھوٹ کر رہے ہیں اور خود ہی پھر اس جھوٹ کی تشریح بیان کر رہے ہیں معنی و مفہوم سب کے نزدیک یہ ہے کہ ازباب سے ماورا غائب میں ہم مدد کے لیے کسی کو نہیں پکار سکتے کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا آئی خدا کس چیز میں کس چیز میں ہوتا ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شئے میں تجھ سے مدد مانگا اب زیر کپڑے میں خود پہنوں گا سفر پہ جانے گاڑی کی مدد لوں گا ایا کنعبت تیرے ہی عبادت کرتا ہوں آئی خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں اور مولانا صاحب بہت زبردست آپ نے جو ترجمہ کیا ہے بلکل زبردست کیا ہے اور بلکل درست کیا ہے ڈر تھا یہ کہ آپ ڈنڈی نہ مار جائیں لیکن بلکل درست ترجمہ کیا کہ ایا کنعبدو و ایا کنستائین مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں بلکل درست ترجمہ کیا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب یا علی مدد یا اس کے علاوہ جس کو بھی جس کو بھی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے مدد کے لیے آپ پکارتے ہیں ازباب سے معورہ ہو کر پکارتے ہیں غائب میں پکارتے ہیں تو وہ شرک ہوتا ہے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے بلکل درست ترجمہ آپ نے کیا ہے عبادت میں کسی کو ہم مدد کے لیے نہیں پکارتے بلکل ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں روایتیں اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی آئی ہیں اہلِ سنت کے ہاں بھی آئی ہیں موجود ہیں دعا ایک عبادت ہے اہلِ تشیعوں کے ہاں ایک اور امام باکر علیہ السلام سے آئی ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں دعا ایک عبادت ہے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اس عبادت میں کسی اور سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی کاش کہ آپ لوگ محمد والے محمد کی توحیر بیان کرتے کاش کہ آپ لوگ وہ بیان کرتے جو محمد والے محمد اپنی زندگی میں بیان کرتے رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ محمد والے محمد جب ان کی تفسیر کرتے تھے چاہے یہ سورہ الفاتحہ ہو یا سورہ انعمل ہو یا دیگر جہاں جہاں توحید پر اپنی آیات آئی ہوئی ہیں جب وہ ان کی تفسیر کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے مثال کے طور پر اگر سورة یونس میں آیا ہے وَإِذَا مَسَّلْ إِنسَانُ دُرٌّ دَعَانَا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لِجَمْ بِهِ اَوْ قَائِدًا نَوْ قَائِمًا اَوْ قَائِمًا بیٹھے بھی لیٹے بھی کھڑے بھی وہ ہمیں پکارتا ہے جب محمد وآل محمد علیہ السلام اس کی تفسیر کرتے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے قطع نہیں وہ یہی تفسیر کرتے تھے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے کیونکہ محمد وآل محمد بھی اللہ سے مدد طلب کرتے تھے اپنی مصیبت پریشانی اور مشکل کی گھڑی میں کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں وہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے تھے آپ لوگوں نے محمد وآل محمد کی توحید کا جنازہ نکال دیا محمد وآل محمد کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا چند دنیاوی منفیت کے عوض سجدے ہو رہے ہیں گھوڑے کے آگے چکا جا رہا ہے علم کے آگے چکا جا رہا ہے روزوں پہ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں کیا کوئی مائل کا لادشی عالم ایسا ہے جو یہ بتا سکے کہ محمد وآل محمد نے اپنی زندگی میں اپنی حیات تیبہ میں کبھی کسی کو اپنے آگے سجدہ کرنی کی اجازت دی ہو کتن نہیں کبھی نہیں دی اور نہ کبھی کروائی لیکن آج سجدے ہو رہے ہیں کوئی شیع عالم نہیں بولتا کہ یہ حرام ہے مت کرو یہ محمد وآل محمد کی تعلیمات نہیں ہیں محمد وآل محمد اپنے دکھ تکلیف اور پریشانی میں اسی رب کو پکارتے تھے اسی رب سے مدد طلب کرتے تھے کیونکہ یہ عبادت تھی ادعاوہوالعبادہ اس لیے ہم بھی جو محمد وآل محمد کا ماننے والا ہوگا وہ اپنی مصیبت اور پریشانی میں جب بھی اسباب سے ماورا ہو کر یا غائب میں جب بھی مدد کے لیے پکارے گا تو وہ صرف اللہ کو پکارے گا یہی محمد وآل محمد کی تعلیمات ہیں یہی کتاب و سنت کی توحید ہے اللہ ہمیں ایسے علماء اور علماء سو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے ایسی دو نمبر تعلیمات سے ہمیں محمد وآل محمد کی تعلیمات پر ہمیشہ قائم رکھے آمین جزاک اللہ خیرہ